ہائے گئیس ویلکم ڈو سٹڈی کاؤچ تو آج ہم بات کریں گے لڈتا کے سونڈول ڈانس سونڈول نراتھی کے بارے میں جو ابھی ریسنٹلی جس کو کی گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج کیا گیا ہے کہ یہ ڈانس کا کیا ہوتا ہے کیسے پرفوم کیا جاتا ہے اس سب کی پوری ڈیٹیل انیلائزز ہم کریں گے اوکے سو ابھی ہم بات کر لیتے ہیں اس کے کی ہائی لائٹس یا کرنٹ نیوز کے بارے میں سب سے پہلے اوکے سو جو یہ لڈتا کی سونڈول ڈانس ہے اس کو ابھی گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ترج کیا گیا ہے اس لڈتا کی لارچس لڈتا کی ڈانس ٹھیک ہے ابھی جو ریسنٹلی مطلب 408 وومن کے دورہ وومن کے دورہ یہ ڈانس پرفوم کیا گیا تھا نروپا فیسٹیول میں نروپا فیسٹیول اوکے یہ یاد رکھنا اس کے بارے میں ابھی ہم ڈیٹیل میں کریں گے بات ٹھیک ہے تو یہ 408 کے دورہ کیا گیا تھا اور اس نے اپنا خود کا ہی لاسٹیر 2018 کا ریکارڈ بریک کیا ہے اس ٹائم 2018 میں 299 آرٹس نے پرفوم کیا تھا اس میں اوکے تب یہ لارجس تھا اور ابھی اس نے خود کا ہی ریکارڈ بریک کر کے اس کو 408 کر دیا گیا ہے اور یہ نروپا فیسٹیول کے ٹائم پہ پرفوم کیا جاتا ہے اس فیسٹیول میں ہوتا کیا ہے اس فیسٹیول میں بیسکلی جو سکس بون اورنامیٹس ہوتا ہے مطلع ہڈیوں کے بنے وہ جو اورنامینٹ ہوتا ہے ان سب کو ریپریزنٹ کرنے کا اور جو یہ ٹنگ کا سلک جو ہوتی ہے انسینٹ سلک ہے انڈیا کی ٹھیک ہے اس سلک کو ریپریزنٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے مطلع ملا ٹائپ جو لگتا ہے تو اس میں ان سب کا ریپریزنٹیشن ہوتا ہے ٹنگ کا اور یہ بون اورنامینٹ سکس ٹائپ کے ہوتے ہیں جو اس میں ریپریزنٹ کیا جاتا ہے ٹنگ کا ایک مطلب نورملی پینٹنگ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ مطلب ملٹی لیئرڈ کرییشن ہے ٹھیک ہے جیسے ایک لیئر کے بعد ایک لیئر تین لیئر کی ٹائپ کی ہوتی ہے جیسے کہ آپ لوگ اس ایمیز میں دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ پہلا مطلب سائٹ سے جو ہے پورا والا ہے پھر اس کے بعد بیچ میں بنایا گیا ہے پھر اگرم ٹاپ کا ہے تو تھری لیئر ٹائپ کا ہے اوکے سو فسٹ نووہ نروپا فیسٹیول سوری فسٹ نروپا فیسٹیول جو سیلیبریٹ کیا گیا تھا وہ کیا گیا تھا نائنٹین ایٹی میں اوکے اور جو ٹو تھاؤزنٹ سکسٹین میں جو سیلیبریٹ کیا گیا تھا نروپا فیسٹیول ٹھیک ہے وہ تھا بیسیکلی جو نروپا جو تھے نروپا جو ویجٹ ہوا تھا لدھ داک میں اس کو ہنڈرڈ یہ اس ٹائپ سے بھی کوششن پوچھ سکتا ہے جس ڈیو پی ایسی وغیرہ ہمیں اس ٹیٹ میٹ وغیرہ دے دیا اور ٹو تھاؤزنٹ سکس میں مطلب نروپا کے تھاؤزنٹی ایر کا بہت رہا ہے اس سے ریلیٹڈ اوکے تو اب بات کرتے ہیں ہم سونڈ ڈال ڈانس کے بارے جو کلات داک کا ہے اور اس کو بھی ریسینٹلی گنیز بک ورلڈ ریکوڈ میں درج کیا گیا ہے یہ بھی اس کا مطلب اس کو چانہ جاتا ہے رویل ڈانس کے لیے جو ڈانس کا ریپرزنٹیشن ہوتا ہے اس کے نام سے بھی اس کو چانہ جاتا ہے اوکے تو اس میں بیسکلی انسین ٹائم میں پہلے ہوتا ہے کہہ تھا جو king of laddak تھا اس کے فرنٹ میں ٹھیک ہے اس کے دربار میں جیسے یہ بولتے ہیں آرٹیسٹ اس ڈانس کو پرفوم کرتے تھے کسی بھی سپیشل اوکیزن پہ ٹھیک ہے اور جو جو وومن ڈانسرز تھی ان کے دورے جو پرفوم کیا جاتا تھا تو اس کا نام تھا ٹک شو سوما ٹک شوما جو رویل فیملی وغیر ہوتی ہوتی ہوں ان سب کو ایک دم مطلب پریز کرنے کے لئے اوکے اور ابھی یہ کسی بھی سپیشل اوکیزن پہ وومن آرٹیسٹ کے دورہ پرفوم کیا جاتا ہے اسپیشلی وومن اوکے اور اس ایئر کا جو سونڈول ڈانس کا جو سیلیبریشن تھا وہ اوڑی نائز کیا گیا ہے لیو ٹو لیو ٹو لیو انڈیا دروپا دروپا صوری دروپا چیریٹیبل ٹرسٹ اینڈ ینگ دروپا اسوشییشن ان تینوں کے دورہ یہ اوڑی نائز کیا گیا تھا اس ایئر کا اوکے اس ایئر کے جو سونڈول ڈانس اس کی تھیم تھی نو پلاسٹک یوز اوکے یہ ایمپورٹنٹ ہے اس کو یاد رکھنا ہے نو پلاسٹک یوز اس ایئر کے فیسٹیول کی تھیم تھی اوکے سو آج کے لیے بس اتنا ہی تھا کنسپٹ تو آپ لوگوں کے لیے ایک قویسٹن ہے اوکے نروپا فیسٹیول سے ریلیٹیڈ ہے اور آپ لوگوں کو اس کا آنسر کمیٹ سیکھن میں دینا ہے سو نروپا فیسٹیول کے بارے میں کونسی یہ دو اسٹیٹمنٹ دیئے گئے ہیں ان میں سے کونسا صحیح یہ بتانا ہے سو پہلا اسٹیٹمنٹ ہے کہ نروپا فیسٹیول بارہ سال میخواہ سیلیبریٹ ہوتا ہے دوسرا اسٹیٹمنٹ کہتا ہے کہ یہ ہی سیلیبریٹ ہوتا ہے جائن فیلوسفر اور اسکولار جو نروپا ہے ان کے لائف کے بارے ٹھیک ہے تو اس کا آنسر آپ لوگ کمیٹ سیکشن میں بتائیں and hope you guys like it and if you find it useful then do like share and subscribe to study couch and thanks for watching have a good day